بسم اللہ الرحمن الرحیم انوان کے اوپر آتا ہے نہ کہ معنون کے اوپر ان مقدمات کو بیان کرنے کے بعد اب مسلم فرماتے ہیں کہ ان مقدمات کی روشنی میں میں اس بات کا قائل ہو رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک اجتماع امرو نہیں جائز ہے پس اگر مکلف شوئے اختیار سے دونوں انوانات کو ایک جگہ جمع کر دے تو چونکہ یہ حقیقت میں امرو نہیں کا اجتماع نہیں ہے تاکہ امدنا کا حکم لگایا جا سکے بلکہ یہاں پر معمورن بہی اور منہیون انہو کا اجتماعین خود اناوین یہاں پہ جمعنی اور انوان امر اور انوان نہیں یہاں پہ جمعنی بلکہ اس کے معنوانات یہاں پہ معمور بہی اور منہیون انجمہونیں کے جس کے اوپر خود انوان امر اور انوان نہیں منتبق ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ جتنے بھی حکام آتے ہیں وہ انوانات پر آتے ہیں اور انوانات اپنے تمام معنوانات کی اوپر برابر طور پر صادق آتے ہیں اس کے سو افراد ہوں تو سو کے سو افراد پر انوان ساتھ دکھائے گا اگر اس کے پانچ افراد ہوں تو پانچ کی اوپر برابر طور پر ساتھ دکھائے گا پر پس جہاں پر چونکہ ہمارے پاس دو طرح کی انوانات ہیں ایک ہے انوان امر اور دوسرا انوانی نہیں مطبع دونوں کے دونوں انوانات اپنے تمام کے تمام انوانات پر منتبق ہو جائیں گے یعنی اگر ہم امر کی بات کرتے ہیں سلاعت کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی مسادی کا سب کے اوپر سادھ دکھائے گا چاہے وہ غصبی جگہ پر ہی کیوں نہ ہو اور جب غصب کی بات کی جائے گی تو اس میں ہر چیز کا غصب آ جائے گا چاہے اس غصبی جگہ پر نماز پڑھنا مرادی کیوں نہ تو دونوں کے دونوں انوانہ جو ہیں وہ اپنے تمام کے تمام معنوانات کو شامل ہیں لہذا یہاں پر اجتماع عمر و نحیمے کوئی حرج بھی نہیں ہوگا عمر پر امتصال کا انوان اور نحیم پر معاصیت کا انوان کاہری طور پر منطبق ہو جائے گا اور جب منطبق کرنے والا کون ہوگا یہ ہماری اکل ہوگی اکل ہوگی چونکہ اس نے عمر کا بھی امتصال کیا ہے لہذا اس کو وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اس نے چونکہ نحیم کا امتصال بھی کہہ لہذا اس کو یہ بھی حاصل ہو جائے گا دونوں ایک ہی وقت میں اس کو حاصل ہو جائیں گے مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو افراد قائل جواز اجتماع ہے وہ ان دو نظریات میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا یا تو اس بات کا قائل ہوگا کہ انوان معنون میں سرائط نہیں کرتا یا اس کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ بالفرض انوان معنون میں سرائط کر جاتا ہے لیکن تعدد انوان سے تعدد معنون ہو جاتا ہے یعنی وہ اصلا یا تو عدم سرائط کا قائل ہوگا یا اگر بالفرض وہ سرائط کا قائل ہو بھی گیا تو اس کو تعدد انوان سے تعدد معنون کا قائل ہونا پڑے گا محسن نے فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دو صورتیں بیان کی ان دونوں میں سے کسی ایک کا قائل ہونا پڑے گا محسن نے فرماتے ہیں یہاں پہ ہم پہلی صورت کے قائل ہیں یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انوان معنون میں سرائط نہیں کرتا کیونکہ اس بات کو گزشتہ تین دروس میں بارہا ثابت کر چکے کہ کسی بھی صورت میں انوان معنون میں سرائط نہیں ہوتا بلکہ انوان ہمیشہ حاکی اور آئینہ قرار پاتا ہے جو افراد اس دوسری صورت کے قائل ہوں گے ان کو مسئلہ ہے کہ آیا تعدد انوان سے تعدد مانون ہوگا یا نہیں ہوگا مصنی فرماتی اس بات کو انشاء اللہ ماں کے ثابت کریں اس سے اگلی بحث آئے گی کہ اس میں بیان کریں گے تعدد انوان کبھی بھی تعدد مانون کا مجب نہیں بنتا یہاں تک بات ہوگی مکمل تو کیا انتیاں نکلا مصنیف اصلاً ادم سرائت کے قائل ہیں چاہے تعدد انوان سے تعدد مانون ہو یا نہ ہو اب مصنیف یہاں پر دو طرح کے تفسر بیان فرماتے ہیں پہلا تفسر یہ ہے کہ اگر خطاب اشارے میں اگر انوان کو بطور عام استغراکی کے اخص کیا گیا ہو یعنی مولا نے کیا کیا کہ ہر ہر فرد کے اوپر جدہ گانا اور الگ الگ حکم لگایا گیا فرماتے ہیں اگر تو مولا نے عام استغراکی کے دور پر حکم لگایا ہو مزاہ کے دور مولا کہتا ہے اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء کا مطلب کیا ہے یعنی اکرم کلہ عالم ہر عالم کا اکرام کرنا ہے لا تکرم الفصہ کا کیا مطلب ہے لا تکرم کلہ فاسقین یعنی ہر فاسقہ جو جس جس پہ بھی فاسقہ انوان ساتھ دکھائے گا اس کا اکرام نہیں کرنا اب یہاں پہ اکرم العلماء اور لا تکرم الفصہ کی جو عامروں نہیں ہیں فرماتے ہیں ان میں عام استغراکی کو مد نظر رکھا گیا ہے فرماتے ہیں عام استغراکی میں کیا ہوتا ہے کہ انوان اپنے معنون میں فنا ہو جاتا ہے اور چونکہ دونوں عموم زہور رکھتے ہیں لہٰذا دلالتِ التظامی کے تبار سے کیا کریں گے ایک دوسرے کی نفی کریں گے یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا اکرم العلماء کا اکرام کرو چاہے وہ فاسقی کیوں نہ ہو لا تکرم الفصہ کا مطلب کیا ہے کہ فاسقی کا احترام نہ کرو چاہے وہ عالم ہی کہ انہوں نے دلالتِ التظامی سے کیا کریں گے پہلے دلالتِ دوسرے کی نفی کرے گی اور دوسری دلالتِ پہلے دلالتِ دلالتِ کی کیا کرے گی نفی کرے گی پاس جب دلالتِ التظامی کے تبار سے نفی ہوگی تو ہم اس کو تعارض کے بام میں شامل کریں گے یہ ایک نکتہ لگا ہے مسلم نے تفسرہ کیا ہے خود اپنے سکول پہ کہ ہم اگر جیسے بات کہہ لگے جواد اشتماع ہوگا لیکن اگر جواد اشتماع میں ہم ان کے اناوین کو دیکھیں ان میں عموم استغرار کی بائے جاتا ہو تو اس صورت میں وہاں پہ وہ تعارض کے بام میں شامل ہوگا پھر ہم اس کو اشتماع امرو نہیں کے بام میں شامل نہیں کر سکتے اب جب کہ آپ کے لئے بات واضح ہو چکی جو ہم نے آپ تک پہنچانا چاہی فرماتے ہیں اب ہم آپ کے لئے بہان کرتے ہیں نتیجے کی طور پہ جو اولاً بزاد متعلق تکلیف ہوتا ہے وہ خود انوان ہوتا ہے اور جو معنوان ہوتا ہے وہ بالارض اس کا متعلق تکلیف قرار پہتا ہے فرماتے ہیں یہ بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں مسئلہ اجتماع امرو نہیں میں آپ کے لئے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ان الحق کا جواز الاجتماع کہ ہمارے نزدیک قولحہ کیا ہے کہ امرو نہیں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں جواز الاجتماع فرماتے ہیں جواز الاجتماع کا معنی کیا ہے کوئی معنی یہاں پر موجود نہیں ہے کہ ایجاب کا جو متعلق ہے وہ ایک انوان کے ساتھ ہو اور تحریم کا جو تعلق ہے وہ دوسرے انوان کے ساتھ ہو وَإِذَا جَمْعَ الْمُكَلَّفُ بَيْنَهُمَا صدفتاً بے سو اکتیار اگر اتفاق کی طور پر مکلف کیا کر دے دونوں میں سو اکتیار کی طور پر سے جمع کر دے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُوا الْفِعْلَ الْوَاحِدَ الْمُعَنْوَنَا لِكُلِّ مِنَ الْإِنْوَانَيْنِ مُتَعَلَّقَ الْإِجَابِ وَالْتَّحْرِيمِ فرماتے پس مکلف کا ایک جگہ پہ جمع کر دینا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ یہاں پہ جو فعل واحد ہے اس کو ہم دونوں انوانات کے لیے معنون قرار دے فرماتے ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی فعل واحد کو دو طرح کے انوانات کا معنون قرار دے ایک انوان کا نام ایجاب ہو اور دوسرے کا نام تحریم فرماتے اس کو ہم اولاً بزاد نہیں کر سکتے اللہ بالارسان میں بھی لازم فرماتے اس کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایجاب و تحریم سے متعلق کر دے لیکن اولاً بزاد ایسا نہیں ہو سکتا والی سزا لی کبھی محبت ایسا محال نہیں ہے کہ دونوں انوان جو ہے وہ اس کے پر منطبق ہو رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے محال کیا ہے فَإِنَّ الْمَحَالَ إِنَّا مَا هُوَا فرماتے محال کیا ہے محال یہ ہے اَن يَكُونَ الشَّيءُ الْوَاحِدُ بِزَاتِهِ دیکھیں بزاد ہی کہہ رہے ہیں اوپر کا بلعرض بلعرض تو کوئی حج نہیں ہے فرماتے بزاد کے ایک چیز کا متعلنہ کا لیل ایجاب و تحریم اس کا تحریم سے متعلق ہونا اور اسی کا ایجاب سے اس کا عمر سے متعلق ہونا اس کا نئی سے متعلق ہونا فرماتے یہ محال ہے اور کوئی چیز یہاں پر محال نہیں ہے وَعِلَيْهِ فرماتے پس اس بناب پر فَيَسِحُ أَن يَكَعَ الْفِعِلُ الْوَاحِدُ امتصال الْعمرِ مِن جِہَتِ بِعْتِبَارِ انتباعِ الْعِنْوَانِ الْمَامُورِ بِحِ علیہِ فرماتے پس صحیح ہے کہ ایک ہی فیل جائے وہ اس اعتباس ہے کہ اس کے اوپر چونکہ مامور الْبِحِ کا انوان منطبیق ہو رہا ہے ہم اس کو امتصال الْعمر قرار دیں وَعِسِحَانَ لِنَّهِيَ مِن جِہَتِ اُخْرَا بِعْتِبَارِ انتباعِ انوان منحی انہو اور اس اعتباس ہے کہ چونکہ منحی انہو کا انوان اس کے اوپر صادقہ رہا ہے ہم اس اعتباس سے اس کو نہیں کا اسیان قرار دیں یعنی دونوں جہاد ایک فیل میں فیل واحد میں جمع ہو سکتی ہیں وَلَا مَحْزُورَ فِعْتِبَارِ فِرْمَتِ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے مَادَامَ أَنَّ ذَلِكَ الْفَعْلِ الْوَاحِد لَيْسَ بِنَفْسِهِ وَبِذَاتِهِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تک فیل واحد بِنَفْسِهِ وَبِذَاتِهِ امرو نہیں کا جب تک فرماتے ہیں مطالق نہیں بن رہا اس میں کوئی محال نہیں ہے لِيَكُونَ ذَلِكَ مَحْالَ فِرْمَتَ چونکہ یہاں پہ ہم اس کو بزات مطالق نہیں کر رہے بلکہ اس کو بالعرض کر رہے ہیں جو بالعرض کر رہے ہیں وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک انوان نہیں ہے بلکہ دو انوان ہیں جو کہ اپنے دو متعلق امرو نہیں میں کیا ہو رہے ہیں فَنَا ہو رہے ہیں البتہ غایت الامر اَنَّ تَتْبِقَ الْإِنْوَانِ الْمَعَمُورِ بِهِ عَلَحَازِ الْفِرِ جَكُونَهُ الدَّعِي الْا اِتِعَانِ فِحِ البتہ فرماتے ہیں جس کے اوپر معمور بھی کا انوان منتبق ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اتعانِ فیر کے لئے دعائی بنے گا اور آپ کو اُبارکہ کہ آپ امر کی جانبی توجہ دیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَرْدِن وَفَرْدِن فِي اِنْتَبَاقِ الْإِنْوَانِ فرماتے سے فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ ایسا فرد ہو جس کے اوپر انوان منتبق ہو رہا ہے چاہے وہ ایسا فرد ہو جس کے اوپر نہیں کا انوان بھی کیا ہو رہا ہو منتبق ہو رہا ہو يَنْتَبِقُ عَلِهِ اِنْوَانُ الْمَنْهِ اَنْهُ قَلْفَرَدِلْخَالِ من ذَالِق فرماتے ہیں وہ والا انوان کہ جو منہی ان انہو کے انوان کے ساتھ مل رہا ہے اس کے اوپر وہ والا انوان بھی صادقہ رہا ہے وہ اس فرد کی طرح ہے کہ جس کے اوپر منہی ان انہو کا انوان صادق چونکہ اس کے سارے کے سارے افراد کتنے مسادق ہیں سب کے اوپر یہ انوان امر برابر طور پر صادقات ہے بلا تفریقے بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی فرق اس کے اوپر صادقہ رہا ہے فِي قُلِّ مِنْهُمَا فِي قُونِ قُلِّ مِنْهُمَا يَنْتَبِقُ عَلِهِ اِنْوَانُمْ عَمُرِ بِهِ بِلَاجِهَتِ خَلَلٍ فِي الْإِنْتِبَاق فرماتے ہیں انتباق کے اعتبار سے اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی خلل موجود نہیں ہے بلکہ جس طرح وہ اس فرد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے جس میں نہیں کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح فرماتے ہیں جس کے اوپر نہیں کا انوان منطبق ہو رہا ہے اس کے اوپر بس کا صادقہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہوگا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَا يَكُونَ تَعْدُدَ الْإِنْوَانِ مُوْجِبَنْ لِتَعْدُدِ الْمُعَنْوَانِ اوْلَا يَكُونَ فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے جب ہمیں اس بات کے قائل ہو چکے دو مبانی میں سے ہم نے پہلے مبانا کوئی اختیار کیا کہ کبھی بھی انوان معنون میں سرائط نہیں کرتا اب چاہے فرماتے تعدد انوان سے تعدد معنون ہو یا تعدد معنون نہ ہو لا فرقہ ہمانے ذکر فرق نہیں ہے مَادَ مَا أَنَّ الْمُعَنْوَنَا لَيْسَ هُوَا مُتَعْلَقُ التَّقْلِیفِ بِزَادِ بار بار بزاد کی عائد لگا رہے ہیں بزاد آم نے یاد رکھنا ہے کہ جب تک بزاد اور اول میں بزاد کیا کریں ہم اس کو معنون کو متعلق تقریف نہیں قرار دے رہے مَتِ تب تک تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن فرماتے اگر ہم اولاً بزاد خود معنون کو متعلق تقریف رہار دیں گے اس صورت میں اجتماع عمر نہیں میں پھر مسئلہ بھی پیش آ جائے گا نعم فرماتے البطہ ایک صورت ہے کیا نعم لَوْكَانَ لَعِنْوَانُ مَأْخُوزًا فِي الْمَامُورِ بِهِ وَالْمَنْحِئِ عَنْهُ عَلَا وَجْهِنِ يَسَعُ جَمِعِ الْأَفْرَادِ وہی پہلا والا تبصر جمع صلیب نے اپنی بات کے اوپر کیا تھا یعنی اب تک ہم اس باقی آئے ہو چکے ہیں کہ کبھی بھی حکم جا ہے وہ مؤنون کے اوپر برائے راست نہیں آتا بلکہ اولاً لبزاج حکم آتا ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے خود انوان کے اوپر آتا ہے مؤنون کے اوپر اگر آتا ہے بھی تو ثانی میں بھی الارض آتا ہے فرماتے ہیں حال ایک صورت ہے کہ جہاں پہ ہم تھوڑا سا فرق کر سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مَأْمُورُن بِهِ اور مَنِحِنْ اَنْحُ کا انوان ایسا ہو کہ جو یسعو جمعی الافراد حتی موضع الاجتماع جس میں مولانے آمِ استغراقی کو مد نظر رکھا ہو جو تارے کے سارے افراد کو شامل ہو وَهُوَ الْفَرَدُ الَّذِي يَنْتَبِقُ عَلَيْهِ الْإِنْوَانَانَ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ مِن جِهَتِ اطلاع کے دلی فرماتے ہیں موضع الاجتماع سے مراتے ہیں وہ غلق فرد جس کے اوپر عمر کا انوان بھی صادقہ رہا ہے جس کے اوپر نحی کا انوان بھی صادقہ رہا ہے چاہے وہ اطلاع کے دلیل کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو یعنی جب کہہ دیا کہ اکرم ال علماء علماء کے اکرام کرو چاہے وہ فاسق ہو یا فاسق نہ ہو اب جو اللہ تکرم الانفرساق والی دلیل ہے وہ اس مقام پہ کیا ہو جائے گی جمع ہو جائے گی جب عالم فاسق ہمارے سامنے ہوگا یعنی وہ اکرم الانفرساق والی دلیل کیا کہے گی اس کا اکرام کرو جبکہ وہ دوسری دلیل کیا کہے گی نہیں اکرام نہیں کرنا اور دوسری دلیل کو دیکھیں وہ کہہ اللہ تکرم الانفرساق اگر کسی مقام پہ وہ کہتی کہ فاسق کا اکرام نہ کرو چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو اگر عالم بھی ہو تو فرماتے ہیں فاسق کیا کہے گا اس کا اکرام نہ کرو لیکن دوسری دلیل کیا کہے گی دوسری دلیل کی نفی کرے گی یعنی جہاں پر دونوں جمعہ عالم فاسق کے مقام پر کیا ہوگا اکرم العلماء والی دلیل جو ہے وہ لا تکرم الفساہ کو جھٹ لائے گی اور کہے گی اکرام کرو اور جو لا تکرم الفساہ کے دلیل ہیں وہ اکرم العلماء کے جھٹ لائے گا کرے گی کہ اس کا اکرام نہ کرو فیتکا زبان دونوں ایک دوسرے کی تقزیب کریں گی وعلی پس اس بنا پر یکعو تعارض بیناہما ویخرج الموردو ان مسئلت الاجتماع فرمدی یہاں تعارض واقع ہو جائے گا اور جو ہماری بیعث ہے وہ اجتماع کے باو سے نکل جائے گی کاماس صاحبہ کا بیان مزالکہ مفصلہ جس کی تصدیر پہلے بیان کر چکے ہیں تو خلاصہ کے آواز کے درست کا مصنف کی نظر اجتماع امر نہیں جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعہ تو موجود نہیں ہے پس اگر مکلف دونوں میں جمع کر دے تو حقیقت میں معامور ربی اور منی انہوں جمع ہو جائیں گے یہاں پر البتہ معامور ربی اور منی انہوں کا اجتماع ہوگا خود امر نہیں کا اجتماع نہیں ہوگا تاکہ آپ انتنا کا حکم لگا سکیں البتہ فرمتے یہ مبنہ اس صورت میں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ انہوں سے حکم معنون میں سرائط نہیں کرتا اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے تعدد معنون کے قائل ہو یا اس کے قائل نہ ہو لیکن اگر حکم آم استقرار کی کی صورت میں ہو تو پھر یہاں تعارض ہوگا کیونکہ دلالت الزامے کے ذریعے ایک دوسرے کی تنافی ہوگی جب تنافی ہوگی میں اس کو تعارض کے باپ سے قرار دیں گے پھر اس کو اجتماع امر نہیں کے باپ سے قرار نہیں دے شکتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ